سپریم کورڈ نے 20 فیصد ریال سٹیٹ انکم ٹیکس پر عبوری ریلیف دے دیا سپریم کورڈہ پاکستان نے گزشتے روز ریال سٹیٹ پر 20 فیصد انکم ٹیکس کے خلاف عبوری فیصلہ دیتے ہوئے ایف بی آر کو پرابٹی سیکٹر سے نافذ ٹیکس کو نیسپ وصول کرنے کے کما جاری کیے ہیں تفصیلات کے مطابق چیف جیسٹر سمرتہ بندیال کی سربرائی میں خصوصی بنچ نے ٹیکس دیندگان کو عدالت عزمہ کی جانرل شتی فیصل آنے تک صرف 50 فیصد انکم ٹیکس ادا کرنے کا حکم دیا عدالت نے ایف بی آر کی کارکردگی، اعداو کے حصول میں نقامی اور محدود ٹیکس نیٹ پر کچھ سخت نمارکس بھی دیئے عدالتی جزبی ریلیف سے ایف بی آر کو مسئولات کی وصولی میں وقتی طور پر کمی آئے گی عبوری فیصلے کے مطابق عدالتی عزمہ نے ٹیکس کارنے سے جمع کروانے پر ایف بی آر کو ٹیکس دیندگان کے خلاف کاروائی سے روک دیا عدالت میں درخواست گزاروں کی نمہندگی فیصل صدیقی و ایڈوکویٹ نے کی جنہوں نے ایف بی آر سے سبائی دارہ کارنے ٹیکس لگانے کی آئینی منڈٹ کے بارے میں استفسار کیا سپریم کورٹ نے سمات دورانڈ مارکس دیئے کہ ایف بی آر قابل اعتماد دارہ نہیں اور یہ ٹیکس ادا کرنے والوں پر دوبارہ بوئی ڈا رہا ہے ایف بی آر کو نا امامی مسئولات کا حدف حاصل کرنے کے لیے ایک ہفتے میں پانچ سو ساٹھ ارب روپے جمع کرنے کا مشکل منحلہ درپیش ہے ریالیٹی اور منفیکسرنگ سیٹر نے سیکشن سیون ای کے خلاف درخواستے دائر کی جو حکومت میں پچھلے ساٹھ جون میں مطارف کروانی تھی تاکہ ان لوگوں پر ٹیکس آئید کیا جا سکے جنہوں نے پاکستان میں موجود سرمایہ کی منصفانہ مارکیٹ ویلیو پر پانچ فیصد کے برابر آمدنی حاصل کی ان سے بیچ فیصد ٹیکس وصول کیا جائے گا دوسری طرف حبیہ کا کہنا ہے کہ ٹیکس کی موصل شرح ایک فیصد ہے جس کا مقصد پندرہ ارب روپے کا اضافی راونیوں اکٹھا کرنا ہے